کہ کشمیر انڈیا کے پاس جو کشمیرہ جمہورین کشمیر وہ بھی ہمیں مل جائے انڈیو کو دے دیں صحیح رہے گا یہ بھی انڈیا کو دے دیں کیوں کہ یہ آٹا ملتا ہے غریب لوگ مر رہے ہیں آٹے کی وجہ سے بہت جانے گئی ہیں یہ میں نے دیکھا بھی ہے صرف کیا سچ ہے بالکل سچ ہے نا رات کو گاڑی آتی ہے رات کو ڈیپو میں تھوڑا تھوڑا دے دیں باقی واپس لے جاتے ہیں آگے ایسے وہ بہتر ہیں میرے حساب سے وہاں بڑھ جو آٹا ہے نا صرف تیسو روپے کلو ہے بچا بیمار ہوا بٹایا نا وہ پھرتے پھرتے جانا صبح آئی وہ فوٹو گیا جانا کوئی نہیں ملا سپسداد میں نہیں ملا کوئی سیول کلینک پھرت میں نہیں ملا جو سیول کلینک بارے بیو آئے وہاں کو جگایا وہ نہیں جا گیا وہ بچا مر گیا دیکھا لاہور میں پنڈی میں گئی لاہور میں گئی ادھر دیکھا جانا بیرد آمار یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں جانا بکی زیادہ غریب یہ مقبوضہ کشمیر وہ اس نے کہا آخری بات کی مقبوضہ کشمیر یہ ہے وہ نہیں نمسکار دوستو مینا مرد دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پیوکے کو لے کر بار بار پاکستان کے لوگ بولتے رہتے ہیں کہ یہاں پر سب صحیح ہے یہاں پر لوگ آجاد ہیں یہاں پر کوئی دکھت نہیں ہے اور ہمیسا انگلی اٹھاتے رہتے ہیں بھارتی کشمیر کی طرف لیکن ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں پیوکے کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ہمیں بھارت کے ساتھ ملا دیجی جس سے ہمیں کھانا مل سکیں آٹا مل سکیں ہمیں جو ضرورت کی چیزیں وہ مل سکیں ویڈیو ہے انام سے ایک اوفیسیل کا پہلے ہم نے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس ٹاپک کو لے کر پھر کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان حالات کو دیکھنے کے بعد جمہو اور کشمیر کے لوگ آئیں گے انڈیا کے بعد جو کشمیرہ وہاں کے لوگ آنا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ مصیب نے دیکھا وہ یہاں سے بھی بھاگیں گے سارے وہ ایک عورت آئی کافی عمر کی وہ اس کا ویزا اس کو ویزا مل گیا اس نے میں نے اسے باتیں پوچھیں وہاں کیا رہتے ہیں کیا چیزیں اس نے کہا کہ یہ جو آپ سمتی کھاتے ہیں ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں ہمارے راشن کارٹ بنے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت سسی بڑی سہلوت ہے وہ لوگ دیتے ہیں جو ہمارا بچہ پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے مسلمانوں کا وہ ملازم ملازمت اس کو دیتے ہیں اور بڑی بڑی سہلوت ہے وہ مرحلہ نوے سال کی عمر کی وہ جانب اورٹی جوٹ تو نہیں بولے گی نہیں نہیں بولے گی جانب اس نے کہا ہموں کو بڑی سوٹے میں لی ادھر ہم جب آئی دیکھا لاہور میں پندی میں گئی لاہور میں گئی ادھر دیکھا جانب ادھر تو ہماریان ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر وہ اس نے کہا آخری بات کی مقبوضہ کشمیر یہ ہے وہ نہیں انسان کے کوئی ویلیو نہیں ایک کل کوئی غریب بچہ پیدا پیدا نہیں تین دو بھاگا وہ رات کو اس رسپلیٹو کے پاس گیا اس نے بولا میرے کو ٹیم نہیں ہے اب یہ سوئے وہ ٹیم نہیں ہے رات کے گیرم بچ گئے وہ اسے مظفرہبال لے کے جا گئے تب رستے میں فوت ہو گیا وہ واپس لے گا ایسا اللہ اتنا زیادہ ظلم بات ضرورہ زینوں کے آن پر دائی ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ بچہتے ہیں ہم لوگ بچہتے ہیں کہ کشمیر انڈیا کے پاس کشمیرہ جمہورن کشمیر وہ بھی ہمیں مل جائے انڈیو دے دیں انڈیو کو دے دیں یہ بھی انڈیا کو دیں دے دیں کیوں کہ اتنا ملتا ہے غریب لوگ ہمار رہے ہیں آٹے کا نام نہیں ہے جب گاڑی آتی ہے تو کتاریں لگ جاتی ہیں ایک دوسرے کو مار پر کرنا پڑتا ہے سر آٹے کی وجہ سے بہت جانے گئی ہیں یہ میں نے دیکھا بھی ہے سر کیا سچ ہے بلکل سچ ہے رات کو گاڑی آتی ہے رات کو ڈیپو میں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں باقی واپس لے جاتے ہیں آگے کسی پیسے لے جاتے ہیں پتہ نہیں چاہتے ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس کشمیرہ اس کے اندر ہسپیٹل کتنے ہیں پتہ نہیں سنتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہے ہیں کھانا پانا ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کو غریب لوگوں گے چاہتے ہیں اتنا کوئی نہیں ہے وہاں پر اٹھائی سو تقریبا سکول ہے وہ ہیں ہسپیٹل ہیں پوڑے اور سر اگر ہم بات کریں وہاں پر تو یہاں پر دیکھیں صرف ہم مجھے گنتی کہ کچھ ہسپیٹل نہیں مزفرہ آباد کی بھی آپ بات کرنے ہیں تو اتنا مین سٹی بڑا سٹی ادھر دو ہسپیٹل ایسی یہ آپ کو لگتا ہے دو ہسپیٹل کافی ہوتے ہیں وہ بھی الان نہیں ہوتا ہے باس دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ کے پاس بھائی دیتے ہیں پرائیویٹ آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اپٹاباد لے جاتے ہیں اپٹاباد جا کے وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں تو بہت دور ہے وہ لے جانا پڑتا ہے کیوں کریں پھر وہ بھی نہیں کرتے ہیں سر حکومت کی جانب سے بہت زیادہ مشکلات مجھے نظر آئی یہاں پہلی دفعہ پورے ہو رہے یہ گار کے خرچیں نہیں پورے ہیں فولڈ نہیں ہو رہے کیا کر رہے ہیں جو جمہ کشمیر ہے انڈیا کے پاس اور یہ پر کشمیر ہے ہم خوش ہیں یہاں پہ آپ لوگ خوش ہے جمہ کشمیر میں لوگ نہیں خوش آپ بتائیں کون خوش ہے وہ والے خوش ہیں یہاں پہ خوش خوش بھی نہیں ہے خفہ انساب آپ مجھے بتائیں کون خوش ہے کون خوش ہے کہ اس بارے اللہ جانا ہے میں کل پہt کون خوش ہے آپ کا اندازہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ دور نہیں ہے وہ ہمارے بلکل پاس ہیں انداز ہے کہ پتاوے پھر وہ کہہ رہے ہیں یا کھانا مانا ہمارے کے جو دفتہ لفتہ بہت سستا ہے یہاں تو بہت ظلم ہے اتنی میں کہایے کہ خرچیں فورڈ نہیں ہو رہے ہیں سر ابھی سر نے کہا کہ اس والے حصے کو بھی نا انڈیا کو دے دینا چاہیے کیا سمجھتے ہیں اس سے وہ بہتر ہیں میرے حساب سے جیسے لاشا رہے ہیں وہاں پر جو آٹا ہے نا صرف تیس سو روپے کلو ہے وہ تو تیس سوی نہیں بیس روپے کلو ہے ابھی چاول اتنا لمحہ جو ہے نا پچیس روپے کلو بیک رہے ہیں تو یہاں پر جو کسی کام کا چاول نہیں وہ بھی پانچ سہ زار کا توڑی یہ کیا کریں آٹا تو میل ہی نہیں رہا ہے کشمیر میں کیا کریں سر ابھی کیا سمجھتے ہیں سچ سچ بتائیے گا کہ یہاں پچاس کلومیٹر تک کوئی ہسپیٹل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو کتنے امواد کے کیسس آئے ہیں بہت مشکل سے بندہ رست جاتی چاہتے مر جاتے ہیں آج تک کبھی یہاں پر کوئی میڈیا آپ کے پاس آیا ہے کوئی چل کی آیا ہے اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا ہے کوئی حکومتی بندہ آیا ہے کوئی بھی نہیں آیا ہے سر آپ مجھے بتائیے گا آپ کی کافی ماشاء اللہ عمر ہے یہاں صرف ایک ہسپیٹل ہے پچاس کلومیٹر تھا کوئی حسپیٹل نہیں ہے سر یہاں پر کوئی حسپیٹل کیوں نہیں بنا بھی تھا آج ہاں ہم آٹے کے آرہان بیٹھے ہوئے ہیں آٹا بھی نہیں ملتا نسلی میں ڈنی میں ملتا ہے ادھر نہیں ملتا ہے ادھر ڈوگرہ ریجیم کی جو فریس بنی ہوئی ہے وہی چلتی ہے پچاس گوٹھی ہم کو دیتے ہیں جناب سیول سپلائی والے چار سو گار مجتمیل چمبہ اور پنجگران آپ میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس پر ایسا مطلب آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے عمر بہت زیادہ ہے سر ہمارے حکمران اور ہمارے یہاں کے لوگ جاتے ہیں جمہو کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس آئے سر وہاں کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کیسی چل رہی ہے اس کو نہیں پتہ ہے سر بیس سوڑ پہ کلو مل رہا ہے سر ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا ہمارے یہاں پر ایک اور بہت چیز ہے اور بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ ہمارے یہاں پر اویرنیس نہیں ہے بچہ بیمار ہوا وہ بٹایا نا وہ پھرتے پھرتے جانا صبح آئی وہ فوٹو گیا جانا کوئی نہیں ملا سپساز میں نہیں ملا کوئی سیول کلینک پر میں نہیں ملا جو سیول کلینک بارے وہ آئے وہ ان کو جگایا وہ نہیں جا گیا وہ بچہ مر گیا ظلم ہے کے نہیں ظلم ہے بڑا ظلم ہے جانا ہم پرے بہت زر یہ وہی کس میر کے لوگ ہیں جن کے لئے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بیوی بچے ہیں ہمارا گھر پریوار ہم سب کچھ جو ہے کس میر کے لوگوں کے لئے قربان ہے اور آپ ان کی حالت دیکھیں کہ جو پاکستان کے پاس کس میر ہے وہاں کے لوگ آٹے کے لئے ترس رہے ہیں ایک ہاسپٹل کے لئے ترس رہے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹی چیزیں ہیں یہ حالات ہو چکے ہیں پیوکے کے کہ وہاں پر ایک بچہ tertar darker عبت کر مر جاتا ہے اور اس کو جو ہے دوایاں نہیں ملتے اس کو علاج نہیں مل پاتا ہے اور پاکستان کی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھارت والا قسمیر لے کر رہیں گے آپ نے ان کو مرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے ہمیں پاکستان کے اندر نہیں رہنا ہے پاکستان کے لوگ اور پیوکے کے لوگ خاص کر جب دیکھتے ہیں بھارتی قسمیر کے اندر یا بھارت کے اندر اتنا development بینٹ ہو رہا ہے اور لوگ آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو ان کو کہیں نہ کہیں دکھ جرور ہوتا ہوگا کہ ہم کاس بھارت کے پاس ہوتے ہم پاکستان کے پاس نہ ہوتے وہ دھرم کے نام کے اوپر جو ہمیں چورن بیچا گیا ہے کاس یہ ہم لوگ نہ مانتے تو آج ہم اچھی کنڈیسن کے اندر ہوتے پاکستان کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں بڑے بڑے کٹرپنتھی ہیں بڑے بڑے جو ہے سینہ کے عدکاری ہیں وہ صرف اور صرف یہ خواب دکھاتے ہیں پاکستان کی جنتہ کو کہ کس طریقے سے ہم گرواہ ہند کریں گے کس طریقے سے ہم کس میر کو لیں گے بھارت سے لیکن کبھی ان کی جو ریال پرابلم ہے جو پیوکی کے لوگ رہتے ہیں ان کی جو ریال پرابلم ہے وہ کبھی دکھانے کوشش نہیں کرتے ہیں نہیں تو ان کا صرف جھوک جائے اور جو پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے بھیا ان کو تھوڑا بہت آٹا رے دو ان کی گھر میں کھانے کے لیے نہیں ان کے کو روجگار نہیں ملتا ہے تو ایسا کرو اپنا گھر بار بیج کر ان کو تھوڑے بہت پیسے لے دو جس سے ان کا گھر کا خرچہ جل سکے جو لوگ اتنا کٹر پنتھی سے کس میر بنے گا پاکستان کہتے ہیں ان کو ان کی حالت دیکھنی چاہیے تب جا کر ان کو سمن میں آیا گا کہ پاکستان کے پاس میں جو بھی جاتا ہے اس کا ویناس ہی ہو جاتا ہے اور خود جو پاکستان ہے وہ ویناس کی راہ کے اوپر جل رہا ہے آپ کا کہہ کہنا ہمیں کمنٹ سلسل میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواد جہین جہ بھارت